بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویوورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیفٹ آور دال کے ساتھ پراتا یعنی کہ دال جو آپ نے رات کو سالن بنایا اور ہماری بچ جاتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جی فرنڈز تو یہاں پر میں نے آٹا لے لیا تقریباً دو سے ڈھائی کپ آٹا ہے جو نورمل ہی ہم جس کپ روٹی بناتے ہیں اور یہ دال ہے میرے پاس تقریباً ایک سٹھ ڈھائی کپ یہاں پر ہم نے پیاز لے لیا میں نے ایک سمال سائز کا پیاز اس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اس کو بچ میں شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی چنے کی دال اس کو ڈھائی کپ ہے اس کو میں نے بچ میں شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہرا دھنیا کٹا ہوا آدھا کپ کوٹی لال میرچ ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے نمک لیا ہے 1.5 یعنی دیو ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی سوکا دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لیا ہے زیرا ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے بیچ میں سابت زیرا ایٹ کیا ہے میں نے اور آئل لے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ مسالے اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہم بچپن میں امی جو تھی اس طریقے سے ہمیں پراتھے بنا کے دیتی تھی تو ہمیں رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اس طریقے سے فیوز کر لینا چاہیے یہاں پراتھے میں دال اور تمائے موجز اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اس طرح سے اپنے چیک کر لینا ہے اور اب آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ٹیپ آٹر لینا ہے اور اس کو آٹھے کو جس طرح سے نارمل ہی ہم گونتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے آٹھے کو گون لینا ہے میں نے دال کو پیسا نہیں ہے اگر آپ چاہے ہیں تو میشر کی مدد سے اس کو پیس بھی سکتے ہیں تو کلر فول سا پراتھا بہت زبردست قسم کا لگتا ہے کرسپی پراتھا ادھر دو میل تیار ہو چکے اس کو ایک بال میں شفٹ کیا اور اس کے اوپر تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس کو اس کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے اس کی اوپر والی سرفیس پہ اور اس کو کور کر کے ہم تقریباً اور ہم پراتھے بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا ساٹھا لینا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی آپ نے بالز بنا لینا ہے یعنی کہ آپ نے پیڑا بنانا ہے اس کا اس طریقے سے ڈرائی فلور آپ نے لگانا ہے یعنی کہ خوش کارٹہ آپ نے تھوڑا تھوڑا لگاتے جانا ہے اور اس کا آپ نے پیڑا بنا لینا ہے دین آپ نے اس کو اگین خوش کارٹے میں ڈالنا ہے اور جس طرح سے نارمل آپ پراتھا بناتے ہیں اس کو ڈپ کریں گے دونوں سائیڈوں سے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے فنگرز اور ہتھیلی کی مدد سے آپ نے اس پیڑے کو تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے اگین آپ نے اس کے اوپر اسی طرح سے آٹھا لگانا اور اس کا ایک روٹی بنا لینی ہے انہیں چکلے بلنے کی مدد سے روٹی بنا لیے اور اس درمیان میں اپنا توا جو ہے وہ اپنے پری ہیٹ کر لینا ہے ٹھنڈے طوے پہ نہیں ڈالنا اس کے اوپر ہم کوکنگ آئل ایت کریں گے جتنا آپ کو پسند ہو زیادہ یا کم پراتھے پہ اسے ساپ سے میں نے تقریبا دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا تھا اور اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے آپ نے فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن سا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہمارا پراتھا جو ہے کرسپی کرسپی سا ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو کوئی بھی چٹنی جو آپ کو پسند ہے میں نے آپ اس کو آم کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے دہی شکر دہی کی چٹنی اور جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ لیں چاہے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے امید آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ